اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بی ایس کچین میں آج بن رہی ہے لوکی اور چکن کی مزیدار سی بوجیا ریسپی بہت زیادہ آسان ہے اور منٹو میں یہ تیار بھی ہو جاتی ہے تو چلیں ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لوکی اور چکن کی بوجیا بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیئے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین سو گرام جو ہے وہ لوکی لی ہے اور اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو بارک بارک کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر دیر سو گرام چکن کا کیمہ لے لیا ہے اور اس کو میں نے چوپر میں پیس لیا ہے دو عدد میں نے لارڈ سائز کی ٹیمارٹر لے لیا ہے تین سے چار عدد میں نے چھوٹی والی ہری مرچے لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون یہاں پر میں نے زیرا لیا ہے سفیز زیرا ہاف ٹی بل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ اور اس پائسز میں میں نے یہاں پر ون ٹی بل سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر حض بے دروت نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر چکن پاورڈر لیا ہے نہ ہو تو اسکپ کر دیجئے گا تو چالیں اب بناتے ہیں اس کو ون ٹھرڈ کپ کی جتنا میں نے یہاں پر آئل لیا ہے اس کو ہم پہلے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے سفیز زیرا اور ایک منٹ تک زیرے کو ہم اس کے اندر فرائے کریں گے اور ایک منٹ بعد اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چکن کا کیما چکن کا کیما شامل کر کے اس کو بھی ہم ایک منٹ تک فرائے کریں گے اس کے اندر لوکی کے ساتھ چکن کا جو کیمہ ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو بنائیں گے تو ضرور انجوائے کریں گے اس کو کھا کے دیکھیں ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ادھک لہسن کا پیش شامل کر دیں گے اور اس کو شامل کر کے ہم دو سے تین منٹ اس کو مزید بھونیں گے دیکھیں دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم باریک کٹے ہوئے ٹیماٹر شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس کا فلیم ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اس کو کور کر کے ہم پھکائیں گے جب تک کہ ہمارے جو ٹیماٹر ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے دیکھیں تقریباً دو سے تین منٹ ہوئے ہیں اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ٹیماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اسپون کی مدد سے اچھے سے اس کو میکش کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں ٹیماٹر کو میں نے اچھے سے میکش کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے سپائسس کوٹی لال مرچ اور ہلدی پاورڈر نمک چکن پاورڈر آپ مرچے اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ بلکل نورمل ہوں گی اور اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے لوکی اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ہاف کپ کی جتنا پانی ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف کپ کی جتنا اب اس کو میں کور کر دوں گی اور لو فلم پہ اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ لوکی جو ہے وہ گل نہیں جاتی دیکھیں تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں بیٹ بیٹ میں میں اس کو چیک کرتی رہی تھی اور اب اس کو دوبارہ سے چیک کر لیں گے کہ لوکی گل گئی ہے ہماری ہاتھ سے توڑ کے دیکھ لیں یا کھا کر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں لوکی جو ہے ہماری گل چکی ہے اب اس کا فلم میڈیم ٹو ہائی کر کے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور بھونتے ہوئے اس کے اندر میں نے ہری مرچے بھی شامل کر دی ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اور اب اس کو ہم لو فلم پہ کور کر کے صرف ایک منٹ کے لیے دمپر رکھیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی دیکھیں ایک منٹ بعد میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو اور مزددار سی ہماری لوکی اور چکن کی بھجیاں تیار ہو چکی ہے بہت ہی کم انگیرنس کے ساتھ یہ بنتی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر اسے ترہ سے ایک اور نئی سی مزددار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ